اہد پہاڑ ہلتا کیوں ہے تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک پیغمبر ایک صدیق اور دو شہید اس وقت کھڑے ہیں اے صدیق کی میں شان کیا بیان کروں دوستو اللہ رب العزت کے پاکیدہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا ہے رب زلجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت مبارکہ کا مختصر سا مفہوم تفسیر مبارک آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد میرا رب زلجلال مجھے اور آپ کو میرے اللہ کے قرآن پر نبی کے فرمان پر صحابے کرام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سارحو الہ مغفرت من ربکم رب تعالیٰ کا ایک مخصوص حکم کہ ایمان والو نیکی کے کاموں کی طرف خوب دوڑ لگاؤ اس میں سستی مت کرو اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ امت کے اکابرین امت کے علماء صحابے کرام جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے عام طور پہ ایک بیماری ہم انسانوں کے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیماری انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور جس کو بیماری لگے عموماً اس کو اس بیماری کا پتہ بھی نہیں ہوتا عموماً اس کو اس بیماری کا احساس بھی نہیں ہوتا اگر بیماری کا احساس ہو جائے تو انسان کسی معالج کے پاس چلا جاتا ہے ڈاکٹر نسولہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بندہ چلا جاتا ہے جی ڈاکٹر سامو جے دوائی دے دیں ہم مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ بندہ بیمار بھی ہو مرز بھی بہت خطرناک ہو اور اس کو اس خطرناک مرز کا پتہ بھی نہ ہو اور مرز کیا حدیث مبارکہ میں آتا ہے دو چیزیں میرے اللہ نے پیدا کی کچھ محلقات ہیں کچھ منجیات ہیں محلقات وہ جو انسان کو تباہ و برباد و حراک کر دیں گی اور منجیات وہ ہیں جو انسان کو نجات عطا کرتی ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ محلقات کیا ہے کہ انسان کے اندر سب سے بڑا محلق مرز جو ہے وہ اس کے اندر تکبر اور عجب کا ہے جس انسان کو تکبر اور عجب کی بیماری لگ جائے انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اس بیماری کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اور یہ عجب اور تکبر دنیا داری میں بھی لازم لاحق ہو جاتے اور دین والوں کو بھی لگ جاتے دیندار آدمی نیکی کرنے لگ گیا تعجب عجب عجب پیدا ہو گیا تکبر پیدا ہو گیا میں سب سے بڑا نیک اونی صفحہ اول میں نماز پڑھتا ہوں مسجد کی خدمت کرتا ہوں جنابے والا میرے سے تو بڑا کوئی نہیں ہے میں ہر وقت تلاوتیں کرتا ہوں ہر وقت میں صدقات و خیرات اتکبر خود اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لئے کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کے اوپر شکر ادا کر میرے مولا تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیری رضا کے لئے کچھ کرنے کے قابل ہو گیا ہوں تو توفیق نہ دیتا تو میرے اندر حمتی نہ دی تو توفیق نہ دیتا تو میں یہ کام کری نہ سکتا یہ اجب تکبر کی بیماری ایسی ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور یہی اجب دنیا داری کے اندر بھی آ جاتے انسان کو میرے اللہ نے عہدہ دے دیا پیسہ دے دیا طاقت دے دی اچھی چیزیں اچھا مقام مل گئے انسان اپنے سے چھوٹے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے میری جیم میں ہزار ہیں تو اس کی جیم میں سو روپ ہیں کتنا حقیر ہے مجھے اللہ نے اچھے کپڑے دے دی ہیں دوسرے کے کپڑے ہلکے دے دی ہیں کتنا حقیر آدمی ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اس طرح کی باتیں یہ اپنے آپ کو آلہ سمجھنا اور دوسرے کو ادنا سمجھنا اپنے آپ کو جنابے والا فضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر فقیر اور ظلیل سمجھنا یہ ایسی بیماری ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے میرے اللہ نے متلکا انسان کا لفظ بولا آپ دیکھیں میرا اللہ قرآن پاک میں جب خطاب کرتا ہے نا امت مسلمہ کو خطاب کرنے کے دو طریقے ہیں کہیں پہ میرا اللہ خاص لوگوں کو ذکر کرتا ہے کہیں پہ عمومی الفاظ ذکر کرتا ہے خاص جب ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنون یہ میرا حکم خاص ایمان والوں کے لیے ہے ایمان والوں سے ہٹ کے جو دوسری مخلوق ہے اس کو میں یہ حکم نہیں دے رہا یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم القتال یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیعہ اب یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے جہاد بھی ایمان والوں پہ فرد ہے روزے بھی ایمان والوں پہ فرد ہے حج زکاة بھی ایمان والوں پہ فرد ہے جو ہے ہی بے ایمان تو اس کو ایمان کے احکامات کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے تو سب سے پہلا حکم ہی کہ آمنو باللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ لیکن دوسرا انداز تخاتب میرے رب کا کتنا پیارا ہے ایسے احکامات جو میرا اللہ سمجھتا ہے یہ عمومی فائدے کے لیے سب کے لیے ضروری ہیں جس کو میں نے پیدا کیا جو دنیا میں گیا زیرو ہے اشرف المخلوقات ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے وہاں پہ میرے رب حکم دیتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اب لوگوں میں عمومی لفظ آ گیا لوگ کفار بھی شامل ہیں ایمان والے بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں غیر مسلم بھی شامل ہیں سب قوم میرے رب نے مخاطب کر کے حکم کیا دیا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے کائنات کے لوگو امیرو غریبو کالو گورو جائداد والو غیر جائداد والو طاقت والو غیر طاقت والو اہدے والو غیر اہدے والو سب کو متوجہ کیا یا ایوہ الناس اے لوگو متوجہ کر کے انتم الفقراء الاللہ یاد رکھنا تم سب کے سب اس رب کے در کے بھکاری ہو فقراء فقیر کی جمع فقیر و ملا مال لہو جس کے پاس کوئی شہ نہ ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے جس کے پاس عدنا مال ہے قوتلا یا موت ہے اس کو فقیر نہیں کہتے اس کی تعریف عربی زبان میں کچھ اور بن جاتی ہے مسکین آ جائے گا جس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے فقیر ملا مال لہو جس کے پاس کوئی شہ بھی نہ ہو ایک وقت کبھی کھانا نہ ہو اس کو فقیر کہا جاتے ہیں اور میرے رب نے مخاطب کر کے کہا انتم الفقراء الاللہ سب کے سب سب کے سب اول سے لے کر آخر تک ابتدا سے لے کر انتہا تک شروع سے لے کر آخر سب کے سب اپنے رب کے در کے بھکاری ہو اللہ ہم تو بھکاری ہو گے تو نے کہا انتم الفقراء الاللہ اللہ ہم تو بھکاری ہو گے تو کیا واللہوہوالغنی اللہ بے پرواہ ہے میرے رب کو کسی شہ کی ضرورت نہیں کہہ سکتے ہیں نا ایک نوکر کہہ سکتے ہیں مالک کو یہ مالک تو ہماری ویسے بنا بیٹھے ہم اگر کام نہ کریں تو اس کا کام کیسے چلے گا ملکہ مالک کیا سکتا ہے اگر مزدور سارے ہڑتال کر دیں وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا اور ہوتی ہے محکموں کے اندر مختلف جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ترتیب چلتی ہے اپنے حقوق کے لیے بساوقات مزدور کیا کر دیتے ہیں ہڑتال کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا میڈیا پر بساوقات ہوتے ڈاکٹر سارے ہی کٹھو گے ہڑتال کر رہے ہیں حکومت کو مجبور کر رہے ہیں جنابے والا مختلف قسم کی ہڑتالیں چلتی ہیں کیا مطلب وہ حاکم بنا تو ان محکوموں کی وجہ سے یہ محکوم کام نہیں کریں گے تو اس کی حکمیت کس کھاتے کی ہے میرا رب فرماتے ہیں میری حکومت ایسی نہیں ہے سارے ملجو اگر میرے سامنے آ کر احتجاج کرو گے رب کعبہ کی قسم مکی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری حیثیت لیئے اچھا اللہ ہماری حیثیت تو ہے ہی کچھ نہیں میرا رب ہماری اوقات یاد دلا رہے ایشا یدہبکم ویعتی بخلق جدید میرا رب کیا کرے گا اگر آوگے تو تمہارا فائدہ ہے سر جکاؤگے تو تمہارا فائدہ ہے آسو بہوگے تو تمہارا فائدہ ہے ہاتھ اٹھاؤگے تو تمہارا فائدہ ہے آسو بہانہ تمہارا کام ہے رب کعبہ کی قسم تمہارے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دینا رب زلجلال کا کام ہے اب بتا ہے ہمارے رونے سے ہمارے دونے سے ہمارے سجدے میں جانے سے خدا کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا رب کہتا تم نہیں آوگے نا کیا کرلوگے کچھ بھی نہیں ایشا یدہبکم ویعتی بخلق جدید تم نہیں آوگے میں تم سب کو اٹھا کے ہلاک کروں گا اور تمہاری جگہ پر کسی اور مخلوق کو لے آنگا اور یہ کام کرنا شاید کسی کے ذہن میں ہو یہاں تو دنیا میں ہو جاتے ہیں نا جی ایک دیوار بنا لی ہے بندہ کبھی پھڑی مار کے آگے کہہ دیتا ہے اگر میرا کام نہ چلا تو میں سارے ادارے کو ختم کر دوں گا سامنے والے ہنس روتے ہیں ذرا ختم کر کے دکھانا جتنا بنانا مشکل ہے اتنا ختم کرنا بھی تو مشکل ہے نا کسی نے شاید سوچو اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بنایا میرا رب یوں سمجھنے کہہ رہے آتے ہو سیدھے راستے پہ ٹھیک ورنہ ویعتی بخلق جدید نئی مخلوق لے آنگا شاید کوئی سوچے تو بڑا مشکل گھام میرے رب نے مسکر آگے کہا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِید تیرے رب کے سامنے یہ کسی قسم کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں وہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے ہاں یہ ہمارا کما یہ ہماری عزت ہوگی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی انسان روتا ہے رب کے خوف سے روتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اس کی آنکھ سے آسو نکلتا ہے فرمایا اتنا سا نکل جائے اتنا سا کہ اس آنکھ کے یہ جو اندر ہے ہلکہ اس ہلکے سے وہ آسو ظاہر ہو جائے اور آسو ظاہر ہونے کے بعد اس کے چہرے کے کسی حصے پہ لگ جائے رب کعبہ کی قسم پیارے محمد فرماتے ہیں یہ آسو خوف سے نکلا ہوا چہرے کے جس حصے پہ لگے گا میرا رب اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا اس لئے علماء کہتے ہیں کبھی رب کے خوف سے آسو نکل آئینا تو اس کو پونجنا نہیں ہے اس کو چہرے پہ چپڑ دینا ہے چپڑنا جانتے ہیں نہیں چہرے پہ آجے تو آسو آیا تو اس کو ایسے نہ پونجو صاف نہ کرو کپڑے سے فرمایا آسو آیا اس کو پورے چہرے کے اوپر پھیلاؤ پھیلانا تمہارا کام ہے اور پورے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا دینا رب زلجلال کا کام ہے میرے رب نے ہمیں حیثیت دکھائی انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب فقیر اچھا جب ہم فقیر ہیں پھر اکڑنا پوچھ بنتا ہے جب ہم ہیں ہی فقیر رب نے ہمیں تمغے امتیاز دے ہی دیا تم سارے فقیر ہو اللہ مان لیا ہم ترے در کے بھکاری ہیں اللہ زندگی کیسے گزارنی ہے کہا ویسے گزارنا جیسے میرے محمد نے تعلیم دی اور محمد کے صحابہ نے گزار کے دکھائی ہے آئینہ دیکھتے ہیں محمد کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیسے گزاری ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے میرے آقا کے جانے کے بعد آقا کے جانشین ہیں گگدی نشین ہیں میرے آقا نے مسند خلافت پر ابو بکر کو بٹھایا کتنی بڑی شان عطا کی بچپن میرے آقا کے ساتھ جوانی میرے آقا کے ساتھ عمر کا اکثر حصہ میرے پیغمبر کے ساتھ گزارا گئے نا پہاڑ کے اوپر پہاڑ ہلنے لگ گیا میرے پہاڑ نے پہاڑ کو مخاطب کر کے کہا عود پہاڑ ہلتا کیوں ہے تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر ایک پیغمبر ایک صدیق اور دو شہید اس وقت کھڑے ہیں اے صدیق کی میں شان کیا بیان کروں رب کعبہ کی قسم صدیق وہ واحد انسان ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن میدان محشر میں جنت کے تمام دروازے اگر کسی کو بولائیں گے تو وہ واحد صدیق اکبر ہوگا اتنی عظیم شان لینے والا ان کی جب زندگی پڑھتے ہیں کیا فرماتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ جمعہ نکالتے ہیں اے کاش میری ماں مجھے جنتی نہ کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا کاش میں کوئی حلال پرندہ ہوتا مزے سے اڑتا کھاتا پیتا لیکن رب مجھ سے کم از کم حساب تو نہیں لیتا اتنی بڑی عظیم شخصیت جن کے اشرہ مبشرہ صحابے کرام کے اندر سے ہیں بخشے بخشے ہیں پیغمبر کے پہلو میں آرام فرما ہیں اور ان کا انداز کیا ہے اللہ مجھے ماں فرما دینا آجزی کی انتہا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد اینذرہ الہ ایمشی جو شخص یہ چاہتا ہے نا زمین کے اوپر چلتی پھرتی کسی میت کو دیکھے میت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ لٹھے کا جوڑا پہنا دو سے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ اس کو کفن ایسا دے دو جو بالکل گدلہ کپڑا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میت کو اچھائی کرو برائی کرو تو مرا پڑھا ہے اس کو کیا پرواہ ہے اس کو دکھ نہیں لگے گا وہ جملہ کہہ دیا تھا نا میرا دن چھوٹ گیا تو نے فلا چیز کہہ دی تھی نا میری شان میں گستاخی نہیں حرمات جو چاہتا ہے نا زمین کے اوپر ایسی شخصیت کو دیکھے جو چلتی پھرتی میت ہے جس کو اچھائی برائی کا احساس جو جس کو پرواہ ہے جس نے اپنا سب کچھ تنمندن رب کی رضا کے لئے قربان کر دیا اور دنیا والے دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے صدیق اقبر کو دیکھ اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی آجزی اور میرے خدا کی قسم آپ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہے جی اب بلاند آواز سے بولے نا یار میں نے ربیل اول میں بیان کیے بڑا کبھی افسوس ہوتا ہے صحیح بات ہے ہم لوگوں کی کمزوری آپ کی نہیں بے شمار جگہوں پہ بیان کے میں نے بڑے بڑے مجموع میں کہا کوئی مجھے خلیفہ راشدین کے نام سنا دے میں ہزار روپے نام دوں گا خلیفہ راشدین کے نام جس طرح حکومت کہ ہم ہر بری بات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو اچھی بات پہ تعریف بھی کرنی چاہیے نا جی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو ما شاء اللہ اب یہ جو نظام انہوں نے شروع کیا ہے قرآن پاک کی ناظرے والی ترتیب سکولوں میں قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کی ترتیب اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو استقامت عطا فرمائے اور یہ نظام مضبوطی سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ نے تو کم از کم جو بچہ سکول کے اندر جا کے اے بی سی ڈی ای ایف پڑھ رہے وہ ساتھ ساتھ علیف باتہ سا بھی تو پڑھے گا نا جی تو کم از کم قرآن تو اچھا پڑھ کے آئے گا نا ہاں پھر یہ بات ہے کہ قرآن پڑھانے کی ذمہ داری انہوں نے دے دی ہے تو قرآن کو پہلے سیکھا جائے پھر سیکھایا جائے سکول کے جو ذمہ دار ہیں معذرت کے ساتھ کیا تو علم دلاجی خلیل صاحب تو بڑے اس میں ایکٹیو ہیں مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں بڑے ہیں میرے بزرگ ہیں ایسے جو سکول کے ذمہ دار ہیں جن کے اختیار کے اندر ہے تو کم از کم بندہ بھی تو ایسا سکول کا اختیار کرے نا جی جو قرآن پاک پڑھانے کے اندر ماہر بھی ہو ورنہ عام طور پر سکولوں میں کیا ہوتے ہیں میری معلومات کے اللہ کرے ایسا نہ ہو میری معلومات ایسی ہیں اسلامیات کا ٹیچر اسے بناتے ہیں جو سب سے نکمہ ہو اور کہہ دیا جاتا ہو کیا ہے اسلامیات بھی پڑھانی ہے نا جی اسلامیات ہی تو سب سے بڑی چیز ہے اس کو پڑھانے کے لیے سب سے ایسا میری معلومات میں جناب عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ کتنے عظیم شان آدمی ہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی رائے میرے آقا کی وحی کے مطابق ہوئی ہے اب یونی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رائے پہ اللہ نے وحی اتاری نا نا ان کی رائے وحی اللہ کی وحی کے مطابق آگئی ہے جو انہوں نے بولا میرے اللہ نے وحی بھی وہی نازل کرنی تھی کتنے بڑے عظیم آدمی ہیں میرے پیغمبر نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں میرے بعد کسی نے نبی آنا نہیں ہے کتنے عظیم آدمی ہوں گے اور جس کے لئے پیغمبر نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے لسان نبوت سے وہ زبان جس پر میرے رب نے حق کے علاوہ کوئی اور چیز جاری نہیں کی ان ہاتھوں نے اس زبان نے اٹھا کے عمر کو مانگا یہ عمر جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں ایک مرتبہ میرے اللہ نے کہشوار مرتبہ ہوا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جناب عمر بن خطاب کے دور کے اندر فتوحات ہوئی مال غنیمت کسرت کے ساتھ آیا کسرت کے ساتھ مسلمانوں کی شان بڑھی تمام صحابہ کو اکٹھا کر لیا اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے صحابہ ہمیں تنگوش ہے پتہ نہیں امیر المؤمنین کون سا حکم دیں گے سب کو بلا کر کہتے ہیں اپنے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر کے کہا عمر تو کیا چیز ہے وہی تو ہے نا جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی ہم میں سے کوئی کہہ دے گا ہمارے ہاتھوں کسی کو عوضہ مل جائے اپنی اصلی بھول جاتے ہیں اوہ فوراں جناب ملک بن گئی تھی اوہ فوراں جنابے والا اپنی حیثیت اوہ پچھلی ساری استباتیں ختم اور نئی چیز بن کے صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہو گئے یہ کیا جو اس زمانے کے اندر غربت کی علامت تھی جو انتہائی غریب ہوتا تھا اس کے گھر میں جو کھانے کے لئے کچھ نہ ہوتا وہ گوشت خوش کر کے رکھا جاتا وہ جب کھانے کے لئے سالن روٹی نہ ہوتی تو اس گوشت کو چبا کے اپنی بھوک بجایا کرتے تھے یہ ایک علامت تھی کہ بندہ انتہائی غریب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا صحابہ کو جمع کر کے ممبر پر چڑے اور چڑھ کر کہا عمر تو وہی نہیں ہے جس کی ماں خوشک گوشت کے ٹکڑے چبا کر گزارہ کرتی تھی اترے اور نیچے جا کے بیٹھ گئے صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوگے ہم تو سمجھے تھے مال غنیمت آیا ہے کوئی بڑی بات کرنی ہوگی کوئی بڑا کام کرنا ہوگا کوئی بڑی دعا مانگنی ہوگی کوئی بڑے احکامات دینے ہوگے یا تو عمر نے اپنی ماں کی بات ذکر کی اور نیچے بیٹھ گئے کچھ صحابہ اکٹھے ہو کر آگے اے عمر کیا کیا یہ یہ بات بتانے کی ضرورت کیا تھی ممبر پر جملہ سنیے گا جملہ سنیے گا جناب عمر بن خطاب فرماتے لوگو جب وہ مال غنیمت آیا نا فتوحات زیادہ ہو گئی نا ان فتوحات کی ویسے میرے دل میں بات پیدا ہو رہی تھی اللہ نے دیکھ عمر کے ہاتھ پہ کتنی فتوحات دی میرے دل میں تکبر اجب پیدا ہونے کا خدشہ آ گیا فوراں میرے ایمان نے کہا عمر اگر اپنی اصلا نہیں کرے گا تو کل میرا رب پکڑ لے گا میں نے اپنے اس خواہش اس بات کی اصلا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آ کر اپنی حقیقت کا اظہار کیا تاکہ میرے دل میں تکبر پیدا ہی نہ ہو سکے ایک وہ بھی لوگ ہیں اور ایک ہم بھی لوگ ہیں چھوٹی سی بات ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتے ہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود ہیں ایک شخص آیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جانتا نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شان کتنی بلند ہے نا یار دیکھو نا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ ہم اپنی کسی کو بیٹی دے دیں نا اپنی کسی وہ بندہ چاہے چوڑا چمار جیسا بھی ہو جب وہ بچی کا داماد بن گیا اس کے احترام ہم کتنا گرتے ہیں اوہ کچھ بھی آیا میرا جمائی ہے بس اب تو جمائی بن گیا اس کے احترام میرا جگر کا ٹکڑا ہے جس کو پیغمبر نے جگر کا ٹکڑا دیا وہ کتنا عظیم ہوگا اچھا یوں نہیں سمجھتے تو یوں تو سمجھو نا اور جس کے بیٹے سیدہ شباب آلی الجنہ ہو تمام جنتی لوگوں کے سردار دو بیٹے ہو اس کا مقام کیا ہوگا اور اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کی دکھتی آنکھ پر میرے آقا نے اپنا لواب دہن لگایا اور اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر پیغمبر کی آوان پر کہا تھا آقا آپ کوئے سفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کون میرا تعاون کرے گا میرا بدن نحیف سہی میری ٹانگیں کمزور سہی آقا میرے جذبات بڑے بلند ہیں میں علی کھڑا ہوں جہاں پر آپ کا اشارہ ہوگا علی کا وہیں پر خون بہے گا کہہ سکتے تھے نا آجی آپ کون ہیں بتا سکتے تھے میں فاطمہ کا شوہر ہوں میں حسن حسین کا بابا ہوں میں پیغمبر کا داماد ہوں میں جناب والا فلاں ہوں فلاں ہوں نہیں ذکر کیا کیا کہا مَا أَنَا إِلَّا رَجْلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اور میری حیثیت کہہ میں صرف مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ تعالی ہمیں ان اکابرین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ان صحابے کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا لیلہ